بسم اللہ الرحمن الرحیم خون جمنے کی چھ ہاموش علامات جنہیں جان کر آپ بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں خون کا جمنہ ہارڈ اٹیک اور فالش سمیت متعدد دیگر امراض کا باعث بنتا ہے جبکہ پھیپڑوں اور دیگر جسمانی ازاق کو نقصان پہنچا سکتا ہے مگر جسم میں خون جمنے لگے یا کلارڈ بننے لگے تو اس کا علم کیسے ہوگا تو اس کی چند واضح علامات درجہ زیل ہیں ایک ہاتھ یا ٹانگ کا سوجنا کسی ایک ٹانگ یا ہاتھ کا سوجنا خون کے جمنے کی واضح ترین علامات میں سے ایک ہے در حقیقت خون کے جمنے کے نتیجے میں ٹانگوں تک خون کا پہنچنا بلاک ہو جاتا ہے اور وہ خون اس جگہ جمع ہونے لگتا ہے جہاں کلارڈ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں سوجن ہونے لگتی ہے اگر کبھی آپ کا ہاتھ یا ٹانگ سوج جائے اس ساتھ میں درد بھی ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے ہاتھ یا پیر میں درد عام طور پر خون جمنے کا درد دیگر علامات کے ساتھ سامنے آتا ہے جیسے سوجن یا سرخی مگر کئی بار صرف درد ہی ہوتا ہے اکثر لوگ اسے مسل میں کھچاؤ یا تناو کا باعث سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں جو کہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے ماہرین نتیب کے مطابق خون جمنے کے نتیجے میں ہونے والا درد اس وقت حملہ آور ہوتا ہے جب آپ چل رہے ہوں یا اپنے پیر کو اوپر کی جانب کریں اگر وہاں کے جل گرم یا بے رنگ ہو رہی ہو تو ڈاکٹر کو دکھائیں اگر تو جل کی رنگت معمول سے زیادہ سرخ ہونے لگے یہ بھی خون جمنے کی علامت ہو سکتی ہے کسی جگہ خون کا جمنہ متاثرہ حصے کو سرخ کر دیتا ہے جبکہ ہاتھ یا پیر چھونے پر معمول سے زیادہ گرم محسوس ہوتا ہے سینے میں درد سینے میں درد ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ ہارٹ اٹیک ہے مگر یہ کلارٹ بھی ہو سکتا ہے درحقیقت دونوں کے علامات ملتی جلتی ہیں خون جمنے سے ہونے والا درد تیز اور خنجر کی طرح محسوس ہوتا ہے حاصل طور پر گہری سانس لینے پر بدتر ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک میں مریض کو کندوں جبڑوں اور گردن تک درد پھیلتا ہوا محسوس ہوتا ہے سانس لینے میں مشکل یا تیز دھڑکن پھیبڑوں میں خون کا جمنہ اکسیجن کے بھاؤ کو سست کر دیتا ہے ایسا ہونے پر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے جبکہ سانس گٹنے لگتا ہے آپ کو گشی کا احساس بھی ہو سکتا ہے ایسا ہونے پر فوری طور پر طبیعی امداد حاصل کریں بغیر کسی وجہ کے خانسی اگر سانس گٹنے دل کی دھڑکن تیز ہونے یا سینے کے درد کے ساتھ خانسی ہو رہی ہو جو رک نہ رہی ہو تو یہ کلارٹ کی واضح علامت ہے یہ خانسی خوشک ہوتی ہے بگر کئی بار بلگم یا خون بھی نکلتا ہے کسی قسم کا شک ہونے پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے زید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے